اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ڈو می یوٹیوب چینل ہاشیم محمود پیجنز آج میں آیا ہوں استاد سبدر اقبال ٹنٹو والے کے شگیر چودی سلطان صاحب کی چھت پر اور ان کے یہ جوڑوں والے کو بھوتے رہے ہیں میں آپ کو پہلے ان کا باہر سے یہ بریڈنگ کیج دکھاتا ہوں یہ کیج ہے ادھر سامنے ہیں اور یہ اوپر جو ہے پروازی چھت ہے اس کے اوپر پچھلے پانچ سال سے مسلسل شوک ہو رہا ہے تو میں آپ کو اندر جا کے ان کے بریڈر فیر کا شوک کرواتا ہوں آپ یہ دیکھیں ان سب کے بچے چھوڑے جاتے ہیں یہ آپ دیکھیں شام کا ٹائم ہو رہا ہے ان کے آپ یہ کافکے دیکھیں انہوں نے کس طرح بنائی ہوئی ہے ساتھ میں آپ کو یہ تھوڑا سندر ہوگی ان کا تھوڑا سا قریب سے بھی شوک کرواتا ہوں یہ لاکے ہیں یہ ٹوپی والے کے بودر ان کو پینٹیس والے کہتے ہیں یہ کمگر آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے بچے نکلے میں بریڈنگ بہت اچھی ہو رہی ہے اور انہی کے بچے چیتر کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں یہ زیری ہے ساتھ میں اس کے رامپوری کو اتر لگایا ہویا ہے یہ پھر بچے کے موتیوں والا کو اتر آ جاتا ہے یہ اوپر بھی بریڈنگ ہو رہی ہے ان کے یہ کافی ماشاءاللہ سے اچھے بریڈر فیر ہیں میں نے کہا کلیکٹیولی آپ کو دکھا دے تو ان کے سب کے تو نیچے اس لیٹے دیکھیں آپ ان کے بچے بھی نکلے میں ہیں بیسیکلی یہ جو سارے پیر ہیں یہ پرواز کے لیے تیار کی گئے ہیں اس کے لیے ان کو کراس میں لگایا گیا ہے وہ ابھی انہیں مادی نے نیا انڈا دیا یہ تیڈی مادی ہے وہ ابھی میں نیا بندہ اندر آیا تو یہ ڈار رہے ہیں کافی ان کا یہ ایک بریڈنگ ایج ہے ادھر سے دوسرا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ لاکھیں کبوتری آپ دیکھیں معاشرہ سے کتنی پیاری ہیں ان سب کے جو بچے ہیں ان کی شام شام کی پروازیں ہیں سارے ان کے یہ ٹیسٹڈ کبوتر ہیں تو پرواز ان سے لے کے پھر آگے ان کو جوڑوں مکنیوں کا ڈالا گیا یہ آپ دیکھیں یہ چھاتوالا اور بٹیرے کا بیہر یہ چھاتوالی مادی ہے سب میں بٹیرہ نر لگا ہوا یہ نیچے دو بچے بھی نکلے ہوئے یہ کبوتر آپ یہ دیکھیں کتنا اچھا ماشاءاللہ سے وجود میں ہے یہ پورا بریڈنگ سیٹ ہے یہ دوسرا کہج ہے ان کا یہ دیکھ لیں آپ یہ نیچے نیچے گریٹ ڈالی گیا کھانے کے لیے یہ جوڑوں میں کبوتروں کو ڈالتے ہیں یہ مادی کا بچہ ہے اس کا بچہ جو ہے جیٹ کے اندر کے بعد شام ساڑھے چھے گئی پرواز ہے اس کے اس طرح بھی اوپر بچے پڑے بھی ہیں پرپٹائی میں بھی ڈالے بھی ہیں اور نئے بچے بھی ہیں یہ پیر ہے وہ سامنے سلیٹوں کا پیر ہے سلیٹیں ماشاءاللہ سے یہاں بھی کافی مقدار میں سلیٹیں اور لاکھیں وہ کافی ہیں یہاں بھی آپ ان کی یہ کافکیں دیکھیں کتنی اچھی بنی ہوئی ہیں اس کے اندر جو ان کی بریڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے یہ سامنے موتیوں لگ بوتر بیٹھا ہوا ہے پھر سات میں ٹیڈی ہے یہ اس لیٹی ہے یہ چوزری سلطان صاحب کی چھت ہے مستاذ صدر اکبال ٹینٹوں لگے شگیرد ہیں یہ ان کی چھت بھی ہاں جہاں مائے میں تو میں نے کہا آپ کو ان کا یہ شوق بھی دکھا دیتا ہوں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ یہ آپ کو کبوتر کیسے لگی ہے کہ سب پروازین کے کبوتر جو ہیں یہاں سے بنے ہوئے ہیں یہاں سے چیتر بھی اڑے گا بساک بھی اڑے گا جیٹ بھی اڑے گا اور ہارڈ بھی اڑے گا انہی کے بچے ہی جو ہیں اور آخر میں پھر اسو بھی اڑتا ہے یہاں سے انہی کے بچے جو ہیں وہ آگے پرواز میں ڈلتے ہیں یہ ٹوٹل ویو ہے اس کا یہ جو ہیں یہ ایک ایک جو ہے پیر لگایا ہوئا ہے یہ آپ دیکھیں جو ہیں میں آپ کو شاست شوق کروا دے ہوں یہ چودری سلطان صاحب کی چاہتا ہے یہ پیر لگایا ہوئی ہے یہ دیکھیں معاشرہ سے کتنا اچھا پیر ہے یہ کمگروں کا پیر ہے یہ کمگروں کا پیر ہے انہوں میں دو بچے نکالے ہوئے ہیں اس کے بعد پھر یہ فروازپری کبوتر ہے ساتھ میں مادی لگائے ہوئی ہے انہوں نے بھی دو بچے نکالے ہوئے ہیں یہ لاکھا کبوتر ہے ساتھ میں پھر ٹیڈی مادیز کے ساتھ لگائے ہوئی ہے اس طرح سے یہ پیر ماشاءاللہ سے بہت ہی پیار ہے آپ یہ دیکھیں یہ سلیٹوں کا پیر ہے یہ پیورٹی میں لگایا ہوگا ہے پھر یہ لاکھوں کا پیر ہے لاکھوں کا پیر ہے ماشاءاللہ سے یہ ٹیڈی کبوتر ہے نار اور مادی مادی فروازپریوں کے ٹچ میں سے ہے یہ پھر یہ فروازپری کبوتر ہے اور پیچھے ٹیڈی ہے یہ بندہ کا فروازپری ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ سلیٹا جونسرا لگایا ہوگا یہ گولڈن کو پھوٹر ہے ساتھ میں ٹیڈی مادی لگائے ہوئی ہے یہ پھر یہ پہنٹیس والوں سے مادی بنی ہوئی ہے ساتھ میں انہوں نے ٹیڈی کو پھوٹر لگایا ہوگا یہ پھر سیالکوٹی اور ٹیڈی زیڈی کے ساتھ وائٹ کبوتر ہے یہ پھر نیلے کے ساتھ فروازپری ٹچ میں سے پھر پینتس والی کے ساتھ فروازپری ٹچ میں کبوتر ہے بہت بڑا کبوتر ہے اور یہ ٹوٹل ویو ہے یہ دیکھیں یہ پیر ٹوٹل جو ہے ٹوٹل ویو ہے آپ نے ہم کو بتانا ہے کہ آپ کو ان کے یہ پیر کیسے لگیں اور اوپر یہ پروازی چھاتا ہے ساری اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اپنے دوستوں سے شیئر کریں اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنسکے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنسکے